مرحبا بھائیم، اسلام علیکم ویورز، میڈیکل ہردر سیچوین ڈاکٹر محمد فیاس، آپ لوگ کی خصوص میں حاضر ہے جریان یعنی پشاف سے پہلے یک شاہ کے پاس لے صدار کتروں کا نکلنا جریان کرنا ہے جریان فارسی کا لفظ ہے جس کے منع ہے جاری ہو جانا جریان کے موسٹری پیشنٹ میں نے دیکھیں کہ ان کو کبز ہوتی ہے تو ایسے حضرات جن کو کبز ہے اور اس کے ساتھ جریان ہے تو سب سے پہلے اپنی کبز کا ٹریٹمنٹ کروائیں کبز کو ٹھیک کریں کبز کا نیچرلی فارمولا ہے آپ فائبر کی مقدار باڈی میں بڑھا دیں تو کبز نہیں جائے گی کبز کا آپ نے ٹریٹمنٹ کر لیا اور سیکنل ہی ہوتا ہے جی اگر آپ کے سٹمیک اور لیور میں گرمی ہے تو تب بھی ہوگا سٹمیک اور لیور کی گرمی کو ختم بننے کے لئے مقصف ٹوٹکے جاتے ہیں یوٹیوب پہ گوگل پہ موجود ہیں اب یہ ہے کہ باز کہاتا ہے بلیٹر آور ایکٹیو ہو جاتا ہے ایسے حضرات جو مزز نہیں کرتے ہیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں تو بلیٹر آور ایکٹیو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مزی کو روک نہیں پاتا یعنی کہ کچھی جو منی ہوتی اس کو مزی بولا جاتا ہے تو اس کو روک نہیں پاتا تو ان کا اخراج یورن کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے لئے لہائیت ہی آسان ایک بے تین ہرپر ٹپ بتاتا ہوں ابھی تین چیزیں درکار ہوں گی کالی میرچ چھوٹی لچی اور گندک آملہ سہار کالی میرچ اور چھوٹی لچی آپ نے پچاسکاس گرام لے لینی ہے اور دو سو گرام گندک آملہ سہار یہ آپس میں مکس کریں اچھی طرح ان کا پاورڈر کروائیں محفوظ رکھیں شیشے کے جار میں صبح و شام ہاف ٹی سپون جو چھوٹے والا چمچ ہے وہ ہاف صبح و شام ہاف ٹی سپون خالی پیٹ پانی کے ساتھ دودھ کا استعمال بلکل نہ کریں بادی چیزیں بلکل نہ کھائیں بہتری ایٹم بلکل نہ لیں میٹھا زیادہ استعمال نہ کریں اگر یہ نسکہ آپ پنتہ سے بیس ان استعمال کر لیتے ہیں انشاءاللہ پرانے سے پریانہ جریان بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر لیور مسانے میں گرمی نہیں ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ 100% یہ فیدہ لے گا تو میں نے سٹارٹنگ میں بھی آرز کیا تھا کہ قبض اگر ہے تو قبض کا سب سے بہلے ٹیٹمنٹ کریں اگر آپ پروپر ٹیٹمنٹ چاہتے ہیں تو ہمارے ہر بلائیف ہیلٹ کے سینٹر جو ہوتوں لاؤل میں تشریف لائیں اللہ آپ کا حمین آسیر ہو شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ